نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جلوس نکالتے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن چھلک سے جن کی فلک ہے روشن تو شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن چھلک سے جن کی فلک ہے روشن تو شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن چھلک سے جن کی فلک ہے روشن تو شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن چھلک سے جن کی فلک ہے روشن تو شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے پرشیوں کے کے عرش کے چاند آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبین لكم كثيرا لا صالی اللہ چھلک روشن مما كنتم تخفون من الكتاب ويعصو عن كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعصو عن كثيرا وکتاب مبین یہ دیبی اللہ من اتبع رقوانه سرل السلام ویخردهم من الغلمات إلى النور بإذنه ویخردهم من الغلمات إلى النور بإذنه ویخردهم إلى صراط مصدقیم یا غلی الكتاب قد جاءكم رسول ما یبین لکن کسیرا یبین لکن کسیرا منا کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کسیرا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رقوانه سرل السلام ویخردهم من الغلمات إلى النور بإذنه بإذنه ویخردهم إلى صراط مصدقیم بإذنه ویخردهم إلى صراط مصدقیم آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم رسول اللہ وصدق رسول اللہ وصدق رسول اللہ وصدق رسول اللہ حبیب اللہ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور فاطمہ علی اور حسن حسین فاطمہ علی اور حسن حسین مصطفی کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانا بھی گئیں اور نبا سے بھی گئیں کتنے نانا بھی گئیں اور نبا سے بھی گئیں کتنے نانا بھی گئیں اور نبا سے بھی گئیں پریبنِ حیدر کے نا کی کیا بات ہے 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 نعرہِ رسالت، نعرہِ تحقیق، تاجدارِ ختمِ نبوت نحمدُكَ يَا اللَّهِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کاف صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیكَ يَا سَيِّدِ يَا رُسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا نَبِي جَاللَّهِ الصلاة والسلام علیكَ يَا سَيِّدِ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا خَاتَهَا نَبِي جِيلٍ گرامی قدر حضرات آلِ سنت کا جو عطیدہ ہے اور طریقہ ہے پہلے کلامِ مجید کی تلاوت ہوئی پھر ناتِ رسولِ مقبول ہوئی اور اب ایک حدیث اور غسقہ ترجمہ اور شیرتِ طیبہ برمختصر سے وقت کے اندر گفتگو اور پھر آپ کو بتا ہے آخر میں لنگر دیا جاتا ہے اور یہ میرے سونے نبی کا طریقہ ہے جب حضور علیہ السلام نے دعوتِ الاللہ کے لئے بولایا فرمائے لوگو میں انا محمد الرسول اللہ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں ایک خدا ہے واحد ہے یبتا ہے لا شریک ہے کوہِ صفحہ پہ بولایا سب کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا آیا ہوں اور سب کو کہا لوگو یہ دیکھ لو ذہن میں رکھو آج ہمارے بچے نوجوان ہمارے بزرگ ہمارے بھائی یہ بچے یہ سیکھیں بھائی چالیس سال اللہ نے فرمایا سونیا یہ نہ کہے میں نبی ہوں چالیس سال ان میں گزارو اور جب چالیس سال گزار لو نا پھر ان سے پوچھنا میں کیسا ہوں محبوب چالیس سال گزارنے کے بعد پوچھنا میں کیسا ہوں جب حضور نے پوچھا نا میں کیسا ہوں اگر میں کیسے پہ آ جاؤں تو جبریل سے بھی حضور نے پوچھا میں کیسا ہوں ایک دن حضور نا ساج کے بیٹھے تھے حضور نے پوچھا جبریل میں کیسا لگ رہا ہوں آدم کے پاس گیا تھا میں کیسا ہوں خلیل کے پاس گیا تھا میں کیسا ہوں زبی کے پاس گیا تھا میں کیسا ہوں اگر پیر میر علی کی زبان میں میں بتاؤں تو یوں بنتا ہے جبریل نے کہا مکھ چن بدر شاہ جانی مکھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں نا مدبری ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو بتاؤ میں نے چالیس سال تم میں گزارے بتاؤ میں کیسا ہوں ہر ایک کی زبان پہ آیا سونیاں تو سچا بھی ہے اور صادق بھی ہے آیاں اور اور اے معبوب آپ صرف سونیاں عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ آپ صرف صادق نہیں ہیں آپ امین بھی ہیں ہم تو امانتے آپ کے پاس رکھتے ہیں یعنی چلتی پھرتی حضور قرآن کی تفسیر تھے اللہ کے نبی نے پہلے زندگی گزاری چالیس سال علماء بیٹھے ہیں پھر قرآن اترا اب توجہ کرنا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا اچھا تمہیں بتا ہے میں نے کیوں بلائے یہاں کہا نہیں بتا کہا تمہیں آج ایک رب کی دعوت دینی ایک اللہ کی دعوت دینی بھائی توحید ملاد والے نبی کا سبق پہلا سنیں تو توحید ہے حضور نے فرمایا ایک رب کی تمہیں دعوت دینی ہے اچھا یہ بتاؤ صادق مانچے ہو کہا مانچے ہو کہا چھے یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے اگر کہوں کوئی فوج کھڑی ہے کوئی لشکر کھڑا ہے کوئی گروہ کھڑا ہے کوئی جتھا کھڑا ہے مانو گے کہا بے شک مانیں گے آپ کی زبان سے جو اٹھاتا ہی نہیں ہے آپ سچ بولتے ہیں ہم مانیں گے میرے نبی نے فرمایا اچھا سنو جس لشکر کو مان رہے اس کو دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا کہا میری زبان پہ اعتبار ہے نا کہا آپ کی زبان پہ اعتبار ہے میرے نبی نے فرمایا جس محمد کی زبان پہ اعتبار کر کے بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو ایسے میرے خدا کو بن دیکھے بھی ایک مان لو محال اللہ محال اللہ محال اللہ مری صالح مری صالح مکار قیامت مرحبا مونے قیامت مقیقی قیامت مرحبا مرحبا حضور نے فرمایا جیسے میرے کہے پہ میرے کہنے پہ اس لشکر کو بن دیکھے مان رہے ہونا فرمایا ایسے میرے کہنے پہ بن دیکھے میرے خدا کو بھی مان لے علماء موجود ہیں بن دیکھے بات آگئی ہے ایک دن نا میرے نبی نے فرمایا سات مرتبہ مبارک سات مرتبہ مبارک حضور قل کو فرمایا ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ سے پیار کریں گے فرمایا مجھ سے عشق کریں گے سونا آپ کو دیکھا نہیں ہوگا کہا نہیں نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بس سنا ہوگا کوئی بد دعا کے مکڑے والا تھا سنا ہوگا کہ کوئی وجہ اللہ کے چہرے والا تھا میرے نبی نے فرمایا سنیں گے بس بن دیکھیں وہ مجھ سے عشق کمائیں گے آگے چلیے ملاد والے نبی کو آپ پکارتے ہو بولیے یا رسول اللہ کہتے ہو سارے بولیے یا رسول اللہ کہتے ہو لبائی کا یا رسول اللہ بھی کہتے ہو سارے رسول اللہ آج آپ کو مزے کی بات بتاؤ حدیث مصطفیٰ علماء موجود ہیں حدیث مصطفیٰ آپ لبائی کہتے ہیں تو حضور بھی لبائی کہتے ہیں امتی لبائی کہتے ہیں تو نبی بھی کیا کہتا ہے لبائی کہتا ہے اس پہ اگر ایک بات ایڈ کروں تو یوں بمسی ہے حضور نے فرمایا جب بھی ایک دوسرے سو ملونا السلام علیکم کا حق وَإِذَا حُجِّتُم بِتَحِيَّتِينَ فَهَيُّ بِعَصَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اور اب تو میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی فرمایا جب سلام کرو تو ایک دوسرے سے اچھا سلام کرو اور سلام کا جواب اچھا دو فَعَصَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا زیادہ اچھا نہیں دے سکتے وہی الفاظ لوٹھا دو اور بھائی یہ امتی امتی کو سلام کرے تو یہ جواب ہے تفسیر والوں نے لکھا ہے کہا جب لوگ یہ تو مخلوق مخلوق کو سلام کرے اور وہ جواب دے اچھا ہے حضور نے فرمایا اگر آنے والا ہی کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اُرُدُوْهَا پھر وہی الفاظ لوٹا دے تو فَعَصَنَا کیسے بنے گا اچھا اسے کیسے بنے گا پورا تو اس نے کہہ دیا ہے حضور نے فرمایا پھر وہی الفاظ لوٹا کے تھوڑا سا مسکرادو بابا یہ امتی کا جواب ہے اور جب امتی محمد عربی کو سلام کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ اس پہ بھی سلامتی نازل فرما اس کے باپ پہ بھی ماں باپ پہ بھی سلامتی نازل فرما ایک بات صرف یہاں پہ کرنا چاہتا لوگ کہتے ہیں اب یا رسول اللہ کہتے ہیں حضور جواب دیتے ہیں اور میں نے کہا وہ بات تو الگ رہی میرے نبی نے فرمایا جب گھر میں جا السلام علیکم ورحمت اللہ کہے فرمایا تیرے گھر میں برکت ہوگی جب بھی کہیں جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہ ہو حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو فرمایا پھر اگر تیرے کمرے میں گھر میں دیار میں کوئی نہیں ہے دار میں کوئی نہیں ہے گھر میں کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا پھر جا مصطفیٰ کو سلام کر میں محمد جواب دوں گا میرے نبی مدینہ میں وضو کر رہے ہیں حضور کے وضو پر سبحان اللہ آپ کو بتائیے وضو کیا ہے ایک سو بیس صفےوں کی علماء موجود ہیں اس لئے کہتا ہوں تاکہ تحید ہو جائے ایک سو بیس صفے ہوں گی پوری مخلوق کی اسی صفے محمد کے غلام ہوگے ہوں گے اور جب میرے نبی کے غلام آئیں گے یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی فرمایا حضور نے ان کے وضو کے عزا چمکتے دھمکتے ہوں گے حضور کے غلام آ رہے ہوں گے ان کی امتیازی ایک حیثیت ہوگی انفرادیت ہوگی قیامت والے دن بھی آج بھی جب ہم آ رہے تھے نا پتہ چل رہا تھا حضور کے غلام آ رہے ہیں نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرحلے ہوں گے جب حضور کے غلام آئیں گے ان کے وضو کے عزا چھمکتے ہوں گے میں نے بات چھڑی تھی ارسلتو الالخلق کافہ یہ حدیث میں نے خطوے میں پڑھی ہے حضور نے فرمائے میں صرف عجم والوں عرب والوں کا نبی نہیں میں ہر ایک چیز کا نبی بن کے آئے ہوں ہر ایک چیز کا نبی آخری بات اسی پہ اکتفا آپ بھی لبیک کہتے ہیں ہم بھی لبیک کہتے ہیں ایک دوہ بول لیجئے آخری بات ہے اسی پہ میں جواب دوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 باہر والے بھی گوھر رہے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک ہاں جی جو ایک بھی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے زندہ بات آپ کے زوق کو سلام آپ کے زوق کو سلام آپ کے زوق کو سلام الحمدللہ سمعلم جو اللبیک کہتے ہیں نا حضرت صاحب موجود ہیں قبلہ کاری صاحب موجود ہیں پروفیسر صاحب بھی ہیں کاری صاحب موجود ہیں آپ دانشور لوگ بیٹھے ہیں سنس رکھتے ہیں اکر رکھتے ہیں زی شعور لوگ ہیں اتنا تو آپ کو پتے ہیں جب استاد نام پکار دے تھے تو ہم کہتے تھے لبائی لبائی کا من ہے حاضر لبائی کا کیا من ہے حضور کی ختم نبوت کی باری ہے ہم کہتے ہیں لبائی حضور کے جلوس کی باری ہے ہم کہتے ہیں ناموس کی باری ہے ہم کہتے ہیں قرآن کی ناموس کی باری ہے ہم کہتے ہیں توہید کی باری ہے ہم کہتے ہیں وہ حاجی بھی جا کے وہاں کہتے ہیں لبائی جب لبائی کا مطلب ہے حاضر بندہ کہتا ہے امتی کہتا ہے نبی کا غلام کہتا ہے شجر کہتے ہیں حجر کہتے ہیں ایک ایک چیز کہتی ہے ذرہ ذرہ کہتے ہیں لبائی 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 کا یا رسول اللہ بکارتے ہیں اے اللہ کے رسول آپے ہم حاضر ہیں میں حاضر ہوں میں آگر ہوں یا رسول اللہ میں آگر ہوں ایک دن حضور نے فرمایا صدیق عرض کی لبائک وہ سادہی کیا رسول اللہ لبائک نعرہ لگانا یہ صدیق کا بھی نعرہ ہے یہ عمر کا بھی نعرہ ہے یہ عثمان کا بھی نعرہ ہے یہ مولا حلی کا بھی نعرہ ہے ہاں تو میں بات چھیڑ بیٹھا تھا اسی پر اتفاہ کر رہا ہوں جب امتی کہتے ہیں لبائک لبائک مجھے اشارہ ہو گیا دعا کا آپ امتی کہتے ہیں لبائک حضور بھی کہتے ہیں لبائک میرے نبی حدیث سنیے پوری حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں حضور کر رہے ہیں اسی پر اقتفاہ کر رہا ہوں حسیب بھئی مجھے کہنے آ رہے ہیں دعا کھلیں لبائک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کر رہے ہیں حدیث سننا آپ کا لطف لے کے اور آپ کا امان تازہ ہو جائے گا حضور نے حضور کیا کہا لبائک 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 حضور وضو کرتے کرتے کہہ رہے ہیں نصیرتان نصیرتان ام سلمہ ایک روایت میں ایک میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ موجود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کرتے کرتے آپ کیوں لبائک کہہ رہے تھے یا رسول اللہ وضو کرتے کرتے آپ لبائک کیوں کہہ رہے تھے یعنی میں حاضر ہوں حضور نے فرمیے میں مدینہ میں ہوں عرض کیجئے یا رسول اللہ فرمایا میرا ایک امتی مکہ میں کسی مشکل میں فلسا ہوا تھا فرمایا میں نے اس سے کہا میرا امتی میرا غلام میرا متوالا میرا تل میں بڑھنے والا گھبرا نہیں میں محمد تیرے پاس بھی ہوں اور تیری مدد کرنے کو بھی آگیا محمد تیری محمد تیری محمد تیری لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی حضور علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکے غلاموں ہمارا یہ عقیدہ عالی حضرت نے ہمیں دیا ہے اور ہر مسجد میں آپ کو پتہ جمعہ والدین یہ آواز گونچتی ہے مصطفیٰ جانے اور عالی حضرت نے کہا سارے نبی عالی ہیں سب سے اولا ہو عالی سب سے بالا ہو عالی سب سے اولا ہو عالی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے گی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ سلام علیکہ ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے من دل تیرا ٹکانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ اور میری آنے والی نسلے تیرے عشقی میں مچھلے میری آنے والی نسلے تیرے عشقی میں مچھلے انہیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ سالوات اے خدا کے لاتلے یا رسول اور یہ سلام آجزان آقا علیکہ سلام علیکہ فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ادھور اخلاق پورے کر دوں اور اچھے کاموں کی تکبیل کرنا آقا علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں اپنے جو عظیم اخلاق عطا کیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے دوسری بات بہت مختصر ہے اور جامع ہے کہ آقا علیہ الصلاة والسلام کی بیست مبارکہ کا مقصد کیا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام دین کو غالب کرنے آئے تھے آقا علیہ الصلاة والسلام پوری کائنات میں دین اسلام کو غالب کرنے آئے تھے اور یہی مشن ہے اور یہی مشن جاری ہے لیکن ہم جانے پوری کائنات میں روح زمین پر اللہ کی دین کو غالب نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ تو آسان ہے ہم اپنے آپ پر تو دین کو غالب کر سکتے ہیں اپنے آپ پر تو دین کو نافذ کر سکتے ہیں تو آپ کو مجھے ہم سب کو یہ بات ذرا سوچ لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ پر رسول اللہ کے دین کو کس قدر نافذ کیا ہے اور پھر اپنی ذات سے پھر اپنے گرد و پیش میں ہم نے کتنی کوشش کیے ہیں ہم ہر سار رسول اللہ کا ملاد مناتے ہیں اگر ہم اس مشن کو لے کر آگے چل پڑیں تو یقیناً اس ملاد پاکی جو ہم ایک سال آئے گا پھر دوسرے سال میں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو کس قدر نافذ کیا ہے تو یہ آقاً صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک ملاد کے موقع پر جلوس کے موقع پر یہ آپ کے لئے بغام ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کا عمل کرنے کی سعادت تطاو کرمائے میں پوری انتظامیہ کو سمیم خلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہ اب آپ نے بھی دام دیر میں سخن قدمے جلوس کے انعاقات میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا کرنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلا لہی واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلین وطب علینا یا مولانا انکا انت الطواب الرحیم یا ربی زلجلال آج کے اس جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے اختتام تک نول اکرم اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے جو بھی اس میں ذکر و اذکار کیا گیا جو بھی کوششیں کی گئیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور تبرک احتمام کیا گیا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما جنہاں باب نے اجام دن میں سخن قدمے اس میں حصہ لیا ہے سب کو دارہ ان کے ساتھ نے عطا فرما سب کو برکتوں سے سرفراز فرما اور مولا کریم اس جذبے میں مزید برکت عطا فرما پس شاو کو مزید دبالہ فرما آقا علیہ الصلاة والسلام کی محبت کا ہمیں وافر اس ساتھ آتا فرما یا ربیز الجلال آقا علیہ الصلاة والسلام کی توسل سے تصدق سے جو بھی اس میں ذکر و اذکار کیا گیا اس کا جلو سواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاں توفتاں پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جلو سواب آتا فرما سرکار کی وسیلہ پاک سے جمعی انبیاء و مرسلین کی مقدس و بلند بارگاہ میں جلو سواب آتا فرما سرکار کی مبارک والدین کریمین کی بارگاہ میں جلو سواب آتا فرما امہ حضر مبنین مخلفہ راشدین صحبہ اکرام اہل بیت عزان شہدہ اکرام تمام کی بارگاہ میں درجہ و درجہ جلو سواب آتا فرما تابعین تب تابعین احمدین مجدہ دین جمعی اغواس اختاب عبدال جمعی اتاج جلو سواب آتا فرما جمعی مسلمین مسلمات مومنین مومنات میں سے جتنے صحب امان رخصت ہو گئے تمام کی بارگاہ میں جلو سواب آتا فرما تمام کی بے حساب بخش و مفرد فرما یا اللہ اس مبارک ملاد مصطفیٰ کے برکت سے مولا کریم تمام بیماروں کو شفاہ آتا فرما ہم تمام حاضرین کی تمام کی تمام کو صحت و سلامتی آتا فرما شفاہ کلی آتا فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی اگر قدول فرما یا اللہ جو کسی مشکل میں ان کے مشکلات پسان فرما الہو العالمین جو تنگ دستی کا شکار ہے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا کریم ان سب کے رزق میں برکتیں اداف فرما رزق حلال کے وسائل و اسباب میں برکتیں اداف فرما شروع سے لے کر آخر تک جو آباب ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور شریک رہے آخر تک شریک ہو کر اپنی کسی مجبوری سے چلے گئے جتنا لمحات انہوں نے گزارے سب کو سب کی حاضری کو قبول فرم اور سب کو اس کا جلسواب عطا فرما ہمارے جو بزر کے نمازی ہیں سب پر اپنا لطف و کرم فرما تمام پر اپنا لطف و کرم فرما علماء اہل سنت کی خیر فرما علماء اہل سنت کے اس اخلوص میں جذبے میں مسید برکت ادا فرما عوام اہل سنت کی خیر فرما الہو العالمین سب پر اپنا لطف و کرم فرما سب پر مہربان فرما ہماری حاضر کو قبول فرما ہماری کتاہیوں پہ تر گزر فرما اولیٰ کریمہ قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسر سے ہماری حاضر کو قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ لہمی بشانہی محمد علیہ وسلم